بسم اللہ الرحمن الرحیم اومی کرون ڈیلٹا ویرینٹ سے بھی کم خطرناک ہے امریکہ تالیبان کی حکومت میں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت میں ایک ہی خاندان کے نو افراد اومی کرون کا شکار یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہاں گھر کے سامنے قبر ہے درست ترین بلڈ پریشر ناپنے والی دنیا کی پہلی سمارٹ پاج تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے پی میان مار کی عدالت نے ملک کی سابق سربراہ آمسان سوچی کو آرمی کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور کرونا قوانین کی خلاف فرضی کرنے پر چار سال کی قید سزا سناتی ہے سوچی کو دو سال قید سیکشن پانچ سو پانچ بی کے تحت جبکہ دو سال قید قدرتی آفات کے قانون کے تحت سنائی کی سابق صدر ون مائنڈ کو بھی انہی الزامات کے تحت چار سال کی قید سنا دی گئی تاہم انہیں ابھی جیل نہیں لے جایا کیا یاد رہے دوستو کہ چھتر سالہ آمسان سوچی اس وقت سے نظر بند ہے جب آرمی نے ان کی حکومت کو یکم فروری کے اوائل میں مغزول کر دیا تھا جبکہ آمسان سوچی کے بکلا پر حال ہی میں میڈیا سے بات کرنے پر پبندی آئیت کر دی گی تھی کریک ٹاؤن میں ایک ہزار تین سو سو سے زیادہ افراد مارے کے تھے جبکہ دس ہزار سے زیادہ کو گرفتار کیا گیا تھا یاد رہے دوستو کہ آمسان سوچی کے دور حکومت میں سال دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ کے درمیان بے تہاشا روہنگیاں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا جس پر دنیا بھر کی جانب سے نیان مار کی شدید مذہمت کی گئی تھی اور آمسان سوچی سے آمن کا نوبل انام بھی واپس لے لیا گیا تھا اسرائیلی وزیراعظم نفطالی نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جہری مہدی کی بحالی کے لیے مذاکرات میں ایران کے خلاف سخت رویہ اختیار کریں کتری نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق نفطالی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے دفاعی اور انٹیلیجنس حکام امریکہ میں مذاکرات کی بحالی میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں نفطالی نے اپنی کابینہ کو بتایا کہ میں بیانہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ہر ملک پر زور دیتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط لاح عمل اختیار کرے اور ایران پر واضح کر دے کہ وہ ایک ہی وقت میں یورینیم کی افسودگی اور مذاکرات نہیں کر سکتا یاد رہے دوستو کہ ایران کے جہوری پروگرام میں مسلسل پیش رفت عالمی طاقتوں کے لیے تشریح کا باعث بنی ہوئی ہے بالخصوص اسرائیل کے لیے عالمی طاقتیں بیانہ میں ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ کے ٹوٹے ہوئے مہدے کو بحال کرنے کی امید میں بیٹھی ہوئی ہیں پچھلے ہفتے ایران نے عالمی طاقتوں کو ایک اور سرپرائز دے دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ پچھلے مذاکرات میں پیش کردہ تجاویز کو دوبارہ زیرے بحث لایا جائے امریکی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی ریزلٹ سے معلوم ہوا ہے کہ کرونا کی نئی قسم اومی کرون اس سے پہلے سامنے آلے والے ڈیلٹا ویرینٹ سے کم خطرناک ہے صدر جو بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر انتھونی فوچی نے کہا کہ سائنس دانوں نے اومی کرون کی شدت کے بارے میں حتمی ریزلٹ افض کرنے سے پہلے مزید معلومات درکار ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یہ کہنے بھی بھی محتاط رہنا چاہیے کہ یہ ڈیلٹا سے کم متاثر کرتا ہے یا اس سے کوئی زیادہ بیمار نہیں ہو سکتا ڈاکٹر فوچی کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ تھوڑے عرصے میں ہم اپنے ملک آنے والوں پر پبندی ہٹا دیں گے جنوبی افریقہ اور دیگر افریقی ممالک پر پبندی لگانے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے امریکہ میں 99 فیصد کیسیز ڈیلٹا ویڈینٹ کے ہیں امریکی حکام کہتے آ رہے ہیں کہ جن احتیاطی تدابیر سے ڈیلٹا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے انہی سے اومی کرون کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر ماریا وان کا کہنا ہے کہ اومی کرون اگر کم خطرناک بھی ہے تو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے حالانکہ زیادہ کیسز کم شدت والے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہوگی ان میں سے کچھ آئی سی یو میں جائیں گے اور کچھ دنیا سے کسی بھی معاشرے کی ترقی کا اندازہ اس کے انصاف کے نظام سے لگایا جا سکتا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد اس بات کی تبقی رکھی جا رہی تھی کہ جرائم میں کمی اور انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے شہر مزار شریف میں ایک معصوم بچی کو اقبال کرنے والوں کو چند گھنٹوں میں ہی گرفتار کر لیا گیا اس گروہ کو ہاتھ بان کر بچی اور اس کے خاندان کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ بچی کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے منظمان کو قاضی کے سامنے پیش کرنے کے بعد ان کی سزاؤں کا تایون کیا جائے گا اگلے چند گھنٹوں میں ان کو سزا بھی دی جائے گی یہ سزا بچی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور یہ سزا پوری قوم دیکھے گی دوسری طرف افغانستان کی وزارت خزانہ نے طالبان امیر ملہ حیبت اللہ سمیت تمام مدرہ اور حکام کی نئی تنخواہوں کا اعلان کر دیا ہے افغانستان کی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت میں تنخواہوں کا نظام غیر منصفانہ تھا مختلف اداروں اور محکوں کی تنخواہیں مختلف تھیں اس لیے تنخواہوں میں تبدیلی ضروری تھی تنخواہوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ افضلان اور وزیروں کی تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں افغان محکمہ خزانہ کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ تنخواہ طالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ کی رکھی گئی ہے جو دو لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو پچاس افغانی ہے افغانستان کے وزیر اعظم کی تنخواہ ایک لاکھ اٹھانمے ہزار دو سو پچاس افغانی بھدرہ کی تنخواہ ایک لاکھ سنتیس ہزار دو سو پچاس افغانی اور صبائی گورنڈرز کی تنخواہ ایکانمے ہزار پانچ سو افغانی ہے عالی سرکاری افسران کی تنخواہیں پچاس ہزار دو سو سے تیس ہزار پانچ سو افغانی جبکہ نچلے دجے کے ملازمین کی تنخواہیں دو ہزار چھے سو سے سولہ ہزار چھے سو افغانی ہوگی بھارتی ریاست راجستان کے شہر جیپر میں ایک ہی خاندان کے نو افراد عالمی بباد کرونا کی نئی قسم عومی کرون کا شکار ہو گئے ہیں جس کے بعد بھارت میں عومی کرون ویرینٹ کے کیسز کی تعداد اکیس ہو گئی ہے جیپر میں عومی کرون سے متاثر ہونے والے افراد حال ہی میں جنوبی افریقہ سے آئے تھے دوسری جانب نئی دہلی میں بھی ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے نئی دہلی میں عومی کرون ویرینٹ پوزیٹیف شخص تنظانیہ سے واپس لوٹا تھا بھارت میں عالمی بباد کرونا کی نئی قسم عومی کرون کا ایک مریض فرار ہو گیا ریاست مہار آشٹر میں عومی کرون ویرینٹ کے آٹھ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور بھارتی ریاست گجرات میں عومی کرون ویرینٹ کا ایک کیس ریپورٹ ہو چکا ہے بھارت کے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ بھارت میں گزشتہ روز کرونا کے آٹھ ہزار تین سو چھے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ کرونا سے دو تو گیارہ امواد ریپورٹ ہو چکی ہیں آپ نے دنیا میں ایسی کئی چیزیں دیکھی ہوں گی جو منفرد بھی ہیں اور اپنی تاریخ کے باعث حیرت انگیز معلوم ہوتی ہیں بھارتی ریاست آندرہ پردیش میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں لوگ اپنے پیاروں کی قبریں بنا کر انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں کزنول زلہ کے آیا کونڈا گاؤں کے رہنے والے گھر کے بلکل سامنے قبریں بناتے ہیں کل پندرہ خاندان اس گاؤں میں رہائش پذیر ہیں گاؤں کی خواتین جب کبھی گھر سے نکلتی ہیں تو ان کا گزر ہر روز ان قبروں کے پاس سے ہوتا ہے اس گاؤں کے لوگ گھر کے سامنے قبریں اس لیے بھی بناتے ہیں کیونکہ اپنے پیاروں کو ہر وقت اپنی خوشی گمی ہر لمحہ میں یاد رکھا جا سکے جب کبھی خواتین گھر سے باہر جاتی ہیں یا پانی بھنے کے لیے قومے تک جاتی ہیں تو گھر کے بچے انہی قبروں کے گرد کھیلتے ہیں یہ قبریں دراصل گھر والوں کے ابو اجداد کی ہیں گاؤں والے روزانہ ان کی قبر کی پوجہ کرتے ہیں نظرانے چڑھاتے ہیں اور مقصوص رسم و رواج کی پبندی کرتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کی روایت بھی کافی حیرت زدہ ہے کہ گھر میں کھانا اس وقت تک نہیں کھایا جاتا جب تک کھانا قبر پر نظر نہیں کیا جاتا جب کوئی بھی نئی چیز کو جو گھر میں آتی ہے سب سے پہلے اسے قبر پر رکھتے ہیں اور اپنے ان دفن شدہ بزرگوں کو خوش کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بزرگوں کی قبریں گھروں کے سامنے بنانا اعزاز سمجھتے ہیں اگرچہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن نوٹ کرنے والی کئی ڈیوائسز تیار کی جا چکی ہیں لیکن اب ایک کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کی سمارٹ واج دنیا کی پہلی ڈیوائس ہے جس میں غلطی کا امکان صرف پانچ ریڈنگ کم یا زیادہ ہے اسے ڈاکٹروں کے مطابق طیبی پیمانے کی ایجاد قرار دیا گیا ہے اور اس کا پورا نام بی پی بلڈ پریشر ڈاکٹر میٹ کا نام دیا گیا ہے اسے دروستگی کی غرض سے ایف ٹی اے سے منظور کیا گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے دل کی دھڑکن نبض اور بلڈ پریشر نوٹ کر سکتی ہے نیند کا دورانیاں بھی نوٹ کرتی ہے اور پورا ڈیٹا جمع رکھتی ہے اس کا پورا ڈیٹا اہل خانہ اور ڈاکٹر کو بھیجا جا سکتا ہے ایک مرتبہ چارج کرنے پر سمارٹ واج ایک ہفتے تک چل سکتی ہے اگر بلڈ پریشر خطلے کی علامہ سے آگے بڑھ جائے تو الارم یا وائبریشن سے فوری خبردار بھی کرتی ہے ویب سائیڈ نے اسے اپنے پلیٹ فان پر سب سے زیادہ تیزی سے فنڈ ہونے والی ایجاد قرار دیا ہے اسے ہزاروں مریضوں پر پہلے ہی آزمایا جا چکا ہے اور اس کے بہترین ریزلٹ سامنے آیا ہے دنیا بھر میں اس وقت کم سے کم ایک ارب دس کروڑ افراد ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کے مستقل مریض ہیں اور یہ گھڑی ان کی جان بچانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ